جب آپ نے اعلان کیا کہ چلو تقدیر پورا کرو تو جبریل بھی غمگین ہو کر کہنے لے گا یا رسول اللہ پھر میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے آج کے بعد میں بھی کبھی اس دنیا میں لوڑ کے نہیں ہوں یعنی پڑھنی کے ساتھ آپ کی آنکھیں بندوں ازائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی چیخنے کے تو ساری بیگمات دوڑی دوڑی آئیں تو آپ کی منزل پوری ہو چکے تھے تو آپ کو لٹایا گیا آپ چادر ڈال دی گئی ابو مکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی دوسری بیگم کے پاس گئے تھے عوالی تین چار میل پتا چاہتا تو وہاں سے گھوڑے پر وہ دوڑتے ہوئے آئیں اور آ کر آپ کے ماتھے سے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور آپ کے ماتھے پر وہ سالیا تو آپ کے آنسوں ماتھے پر گرے آئے میرا نبی آئے میرا دوس آئے میرا خلیل آئے میرا جگر آج کے بعد آپ کوئی دکھ نہیں دیکھیں گیارہ ہجری میں آپ حج کے لئے تشریف لیتے ہیں اور یہ صورت آئی گیارہ تاریخ کو گیارہ گیارہ حج کی ذلحج ازاجہ انسر اللہ والفتح اس میں اشارہ تھا کہ میرے نبی آپ کا مشن مکمل ہو چکا ہے اب آپ ہمارے پاس آنے کی تیاری فکر ہیں تو یہ جب یہ زوال سے پہلے آپ اپنے خیمے میں لٹے ہوئے تھے یہ آخری صورت ہے قرآن کی جنازل ہو تو آپ نکلے زوال کے بعد آپ نے تینوں شیطانوں کو پتھر مارے ہیں پھر آپ اپنی ہونٹنی آزوا پہ سوار ہوئے اور آپ نے یہ تاریخی جمعہ بولا ایہا الناس اسا اللہ تلقونی بعد عامی ہادا لوگو یہ میری تمہاری آخری ملاقات آج کے بعد تم مجھے نہیں دیکھو باپسی پر آپ نے معذ ابن جبل کو مدینہ سے یمن رمانہ فرمایا تو معذ ابن جبل سے ایسی محبت تھی کہ ان کو سی آف کرنے کے لیے سات میل پیدل چلے اب کسی کو روانہ کرنے کے لیے سات نہیں چلتے تھے مسجد سے روانہ کر دیتے معذ ابن جبل کو سات میل سات چلے وہ جب آخری پوائنٹ آیا سفر کا تو کہنے لے کہ معذ جب تو واپس آئے گا تو تو میری قبر دیکھے گا اور میری مسجد مجھے نہیں دیکھے تو فبقا معذ جشعن لفرہ رسول اللہ تو معذ ابن جبل پھوٹ 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 کے رونے لگے آپ کی جدائی کا تصور کر تو آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ رہے ہیں تو آپ نے جلدی سے مو یوں پھیر لیا معذ پیشے ہو گئے اور آپ ادھر ہو گئے اپنے آنسو چھپا لیے وہ فور معذ اِنَّ اَوْلَ النَّاسَ بِيَ الْمُتَّقُونَ مَنْ قَانُوا وَحِيْسُ قَانُوا معذ اس جدائی کا غم نہ کر جو تقوی پر مرے گا وہ میرا سب سے قریب ہو چاہے وہ پاکستان میں ہو چاہے افریقہ میں ہو میرے سب سے قریب وہ ہوں گے جو تقوی والے ہوں گے جو اللہ سے حیاء کرنے والے ہوں گے جب آپ واپس تشریف لائیں انتیس سفر انتیس محرم سفر انتیس سفر اثر کی نماز کے بعد ایک جنازہ تھا اس جنازے کو پڑھانے کے بعد اس کو دفن کے لیے آپ جنت البقی تشریف لیے وہاں سے واپس ہونے لگے تو سر درد اٹھا اور وہ درد اتنا بڑھنا شروع ہو اور اس دن باری حضرت عائشہ کی گھر کی تھی تو آپ گھر میں تو شیف لاتے لاتے درد کے ساتھ اخوا تیز بخوا تیز درد تیز بخوا اور چودہ دن بارہ ربن انتیس تیس دو دن یہ اور بارہ دن اگلے چودہ دن آپ نے بیماری دیکھی مسلسل سردر اور مسلسل بخوا اور روزانہ آپ جب گھر بدل تھے اسو نو بیمیاں زندہ تھے تو آپ پوچھتے کل کس کی باری ہے کل کس کی باری ہے یہ محمونہ جی ہے اگلہ دن کل کس کی باری ہے یہ حفظہ کل کس کی باری ہے ہم نے سلمہ کی ہے تو بیگمات نے اس سے سمجھا کہ اللہ کے نبی یہ چاہتے ہیں کہ میں بیماری کے دن عائشہ کے پاس ہوں پرنہ آپ کو تو خود پتا ہے کل کس کی باری ہے پرسوں کس کی باری ہے پرسوں کس کی باری ہے تو حضرت محمونہ کے گھر میں آپ تشریف فرماتے تو ساری باقی آٹھ سات بیگمات جمع ہوئیں اور انہیں آکے عرض کی یا رسول اللہ جب تک آپ بیمار ہیں آپ عائشہ کے پاس آرام فرمائیں اور جب اللہ کوئی شفاہ دے دے تو پھر ہماری ترطیق کو آپ دوبارہ شروع فرمائیں تو آپ نے سب کا شکری ادا کیا عدل کی مثال اسلام جب دوسری شادی کی اجازت دیتا ہے تو عدل کی شرط لگاتا ہے علم تعدل اگر عدل نہیں کر سکتا پھر یہی کیا عدل اور آپ نے فرمایا جس نے دوسری شادی کی اور عدل نہ کیا کتنی مرضی عبادت کر کے آیا تو قیامت کے دن آدھا حصہ اس کا فالق زدہ ہوگی ایک سائیڈ اس کی فالق زدہ ہوگی کتنے ہی مراقبے کر کے کتنی ہی نمازیں پڑھ کے آیا ہو انصاف نہیں کیا تو پورا آدھا حصہ فالق کی پکڑ میں ہوگی جب سب بیغمات نے یہ کہہ دیا کہ آپ وہاں گزاریں تو آپ نے شکریہ دا کیا علی اور عباس کو گولایا ان کے کندھوں پہ آپ نے ہاتھ رکھے اور آپ کے پاؤں یوں زمین پہ لگ رہے آپ پورا پاؤں نہیں دگا پا رہے تھے کمزوری سے یہ پوزیشن تھے اس طرح اور یہ پیر کا دن تھا آپ حضرت عائشہ کے گھر میں داخل ہوئے اور اگلے پیر کو حضرت عائشہ کے گھر میں آپ اپنے اللہ کے پاس چلیں آخری ہفتہ آپ نے حضرت عائشہ کے گھر میں گزارا صحابہ ملاقات کے لئے حاضر ہوئے تو آپ ان کو دیکھ کے رونے لے اور فمایا کہ میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں اللہ تمہاری حفاظت کرے اللہ تمہارے ساتھی آباکم اللہ حفظکم اللہ نصرکم اللہ بہت دعائیں تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ لگتا ہے جیسے جانے کا وقت ہے تو آپ کو غسل کون دے گا آپ نے فرمایا میرے اہلی بیت آپ کو کفن کون دے گا کا میرے اہلی بیت آپ کا جنازہ کون پڑے گا تو آپ رونے لگے تو آپ نے فرمایا جب تم مجھے غسل دے دو تو سب نکل جانا سب سے پہلے میرے دو وزیر جبریل و میکائل آئیں گے اور وہ میرے اوپر درود و سلام پڑھیں ہمارا نبی کا جنازہ ایسے نہیں ہوا اللہ ہو اکبر اور پیشے صفین آپ کی چار پائی کے پاس آ کر صحابہ کھڑے ہو جاتے وہ میں ابھی بتا دوں تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے جبریل و میکائل آ کر میرے اوپر درود و سلام پڑھیں گے اور اس کے بعد ساتوں آسمان کے فرشتے باری باری آئیں گے جب وہ چلے جائیں گے تو پھر سب سے پہلے میرے خاندان میرے اہل بیت کے مرد آ کر میرے اوپر سلام پڑھیں گے پھر ان کی خواتین آ کر سلام پڑھیں گے پھر ان کے بچے آئیں گے پھر ان کے نوکر اور نوکرانی آئیں گے اس کے بعد مہاجرین مکہ کے قریش آئیں گے اس کے بعد ان کی عورتیں آئیں گے ان کے بچے آئیں گے ان کے نوکر اور نوکرانی آئیں گے اس کے بعد مدینہ والے آئیں گے پھر مدینہ کی خواتین آئیں گے پھر ان کے نوکر نوکرانی آئیں گے اور اس کے بعد مجھے تم اللہ کے سفر کر دینا اور پھر آپ نے ایک اچھا بات فرمائی جو کسی نبی نے یہ فرمائی فرمائی کہ میرے بعد میری آنے والی امت کو میرا سلام کہتے ہیں اور انہیں کہنا کہ ان کے بعد جو آئیں ان کو بھی میرا سلام کہتے ہیں اور اس طرح میرے سلام کو کیا مرد تک اللہ کے نبی نے پہنچایا کہ ہر آنے والی امت ہر آنے والی نسل اگلی نسل کو اس نبی کا سلام پہنچا آپ کے جانے میں پانچ دن باقی تھے آپ نے فرمایا مجھے ساتھ کونوں کے پانی سے غسل کروا ہو تو ساتھ کونوں سے پانی لائے گیا مشکیزوں میں بھر کے تو حضرت عائشہ کے گھر میں کوئی ایسا طب نہیں تھا جس میں بیٹھ کے وہ آپ نہا سکتے تو حضرت حفظہ کے گھر سے ڈب منگوایا گیا آپ اس میں بیٹھے تحمد باندھا ہوا تھا کرتہ اتارا اور آپ پر ساتھ کونوں کا پانی ڈالا گیا تھوڑا 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 تو اس سے بخار کی شدت کم ہوئی اور آپ سردرد کی وجہ سے آپ نے ایسے پٹی باندھی سرکرنگ کی اور اس کے بعد حضرت علی اور فضل بن عباس کے کندھوں کا آسرہ لے کر آپ مسجد میں تشریف لائے اور آپ ممبر پر بیٹھے اور آپ نے فرمایا لوگوں میرے جانے کا وقت آشکا ہے میں نے کسی پر زیادتی کی کسی کو تھپڑ مارا کسی کو چھڑی ماری کسی کا حق دبایا ہو تو میں اپنی جان کے ساتھ مال کے ساتھ حاضر ہوں مجھ سے یہیں بدلہ لے لو آخرت میں میرے خلاف کوئی دعوی نہ کر میں آخرت کی حساب کو برباش نہیں کر سکتا جن کے توفیل لوگوں کا حساب آپ ہوگا جن کے توفیل جن کی شفاعت پر لوگ بے حساب جنت میں جائیں گے وہ روتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ میں آخرت کی حساب کو نہیں دے سکتا تو سارے صحابہ رونے لگے لیکن آپ اپنی بات کو دوراتے رہے کوئی بھی نہیں اٹھا تو آپ نے زہر کی نماز پڑھائی زہر کے بعد پھر ممبر پر آئے اور فرمایا کہ لوگو یہیں مجھ سے حساب کتاب کر لو آگے نہ کرنا بتاؤ میں نے کسی کا کوئی حق دینا ایک صحابی کھڑو یا رسول اللہ آپ نے میرے تین روپے دینے ہیں تین درہن تو آپ نے فرمایا دینے ہوں گے ضرور پر مجھے یاد نہیں بتاؤ کہ کس طرح دینے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس سائل آیا تھا آپ سے مانگا آپ کے پاس تھے نہیں تو آپ نے مجھ سے کہا تیرے پاس کچھ ہیں تو میرے پاس تین درم تھے تو آپ نے فرمایا تو دے دے میں بعد میں ادا کر دوں کہ وہاں یاد آ گیا میرے گھر کے نبی میں میرے نبی کے گھر میں تو تیل نہیں تھا ایک چھٹانک جس سے چراغ جلتا پیسہ کہاں سے آتا تو آپ کے سامنے آپ کے قزم فضل بینا پاس کھڑے آپ نے فرمایا فضل میرا قرضہ ذمہ لیتے ہیں جن کے لئے کائنات سجائی گئے جنت کی چابیاں جن کو پکڑائی گئے جاتے ہوئے تین روپے دینے کی حمد نہیں تھی فضل میرا قرضہ ذمہ لیتے ہیں کہاں جی یا رسول میں اپنے ذمہ لیتا ہوں پیسے لے دینا آپ گھر تشریف لے گئے نماز کے لئے آتے تھے پڑھاتے تھے جمعیرات کو عشاء کی نماز پڑھانے کے لئے اٹھے اٹھ نہیں سکے گرے پھر اٹھنے لگے اٹھ نہیں سکے گرے گئے پھر اٹھنے لگے اٹھ نہیں سکے تو آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے عشاء کی نماز سے ابو بکر جب آپ پیچھے کھڑے تھے عمر آگے کھڑے تھے تو لوگوں نے کہا نماز ہی پڑھا نہیں کوئی پڑھا دے ہوئے تو انہیں حضرت عمر کو آگے کیا انہیں کہا اللہ اکبر جب حضرت عمر کی تکبیر سنیے تو آپ نے اندر سے زور سے فرمایا عمر کو پیچھے کرو ابو بکر کو آگے کرو میرے رب کا فرمان ہے میرے مسلح پر ابو بکر کے سبا اور کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا جمرات کی عشاء جمعہ ہفتہ اتوار کی پندرہ نمازیں اور پیر کی فجر کی سولہ اور جمرات والی سترہ سترہ نمازیں ابو بکر میں پڑھائیں میرے نبی کی موجودگی میں ہفتے کے دن زہر یا عصر میں آپ علیہ و آپ فضل بن عباس کے کندوں پر ہاتھ رکھے مسجد میں داخل ہوئے اور ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے ادھر محسوس ہوا کے اللہ کے نبی آ رہے ہیں تو ابو بکر نے یوں پیچھے ہٹنا شروع کیا تاکہ مسلح سے ہٹ جائیں تو آپ نے ایسے ہاتھ کا اشارہ فرمایا کہ کھڑے رو ہٹھونے کھڑے رو تو وہ پھر آگے مسلح پر آگئے تو آپ تشریف لائے اور الٹے ہاتھ ابو بکر کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے سور یا سر کی چار رکعت نماز ابو بکر کی امامت میں حضر فرمائی یہ آپ کی آخری نماز سی مسجد کے اندر امت کے ساتھ اور تشریف لے جمعہ کا دن تھا جبریل آئے یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کا حال پوچھ گیا اللہ تو آپ درد اور بخار دونوں چیزیں تھے سر کا درد بھی ہیوی ویٹ تھا اور بخار بھی تپش تو آپ میں کہا جبریل تکلیف ہے تکلیف ہے ہفتے کا دن پھر جبریل آئے یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کا حال پوچھ گیا پھر آپ نے فرمایا تکلیف ہے اتوار کو پھر جبریل آئے یا رسول اللہ اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کا حال پوچھ گیا بارہ ربح الاول آگے چھے سو بتیس عیسویں اور دیارہ ہجری آپ کی طبیعت میں بشاشت آئے تو صحابہ نماز پڑھ رہے تھے آپ نے دروازہ کھول کے سب کو یوں دیکھا تو حضرت عنہ سے فرماتے ہیں ہم سب نماز میں تھے لیکن جب دروازہ کھلنے کی آواز ہے اللہ کا نبی کا چہرہ تو ہم سب نماز میں یوں ہو گئے نماز کے اندر ہی سارے اللہ کا نبی کو دیکھنا شروع کر بھولی گئے کہ نماز پڑھ رہے ایسے گم ہو گئے آپ نے تو آپ نے جلدی سے دروازہ بند فرما دیا یہ آپ کی آخری زیارت تھی اپنے امت کے لیے اس کے بعد آپ نے اللہ کی طرف کا سفر شروع کیا تو اشراق کے بعد آپ نے اپنے بیگمات کو بدایا ان کو بتایا نہیں کہ میں آج جا رہا ہوں سب سے ملے سب کو الودا کیا اور انہیں بھیجا اس کے بعد آپ نے حضرت فاطمہ کو بلایا جنت کی عورتوں کی سردار سب سے زیادہ محبوب بیٹی سب سے زیادہ جگر کا ٹکڑا دل کا ٹکڑا جس نے فاطمہ کو دکھ دیا مجھے دکھ دیا جس نے حصے سکھ دیا مجھے سکھ دیا ان کو قریب کا بیٹی قریب ان کے کان میں کہا میں جا رہا ہوں وہ رونی لگی رونی چند دنوں کے بعد تیری میری ملاقات ہو جائے گی سب سے پہلے تو چھے ماہ بعد حضرت فاطمہ کا بھی چوبی سال کے عمر میں یا پچھے سال کے عمر میں انٹران ہو گئے ان کو رخصت فرمایا پھر آپ نے داماد مولا علی کو بودھا ہے ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کے سر پہ اور کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور ان کو دعائیں دیتے رہے آہستہ آہستہ کی آواز اونچی نہیں تھی پست آواز تھی اور یوں سر پہ کمر پہ سر پہ کمر پہ دعائیں دی رہے ہیں ان کو رخصت فرمایا آخر میں آپ نے جگر کے ڈکڑے حسن اور حسین کو بودھا لے ایک آپ کو حقیص سنات میرے نبی نے فرمایا اپنے بچوں کو عصد دیا کرو اکرم اولاد خاص طور پر انہوں سے کہتا ہوں یہ جب ہم بچوں سے عزت چھین لیتے ہیں ان سے ہم سب کچھ چھین لیتے ہیں پڑے نہیں ہو سکول نہیں گئے ہو ٹیشن نہیں پڑھی ہے ہم حق نہیں کیا ہے یہ کیوں کھایا یہ کیوں پہنا اس وقت جب ماں اور باپ بچے کو ضلیل کرتے ہیں تو آپ یاد رکھیں آپ ان کے دلوں میں اپنے لیے نفرت پڑھیں میرے نبی نے فرمایا بچوں کو عزت دو اولاد کو عزت دو وہ عزت تمہیں واپس کریں گے جب تمہیں ضرورت ہوتی جب تم ان کے محتاج بنو گے تو پھر وہ عزت تمہیں واپس ملیں گے اگر ڈان ڈپڑ ڈان ڈپڑ ڈان ڈپڑ تربیت کے نام پر کچھ نہیں ملے تو آپ حسن حسین کو کیا عزت دیتے تھے آپ نماز پڑھا رہے ہیں نماز ہے مسجد کے اندر گھر میں نہیں ہے اور آپ سجدے میں گئے دونوں بھائی اوتھ کے کمر پہ چڑ گئے کوئی ہمارے آج کا دیندار ہوتا اس اتھے انہوں نے دو لٹر مارنے آئے آپ نے سجدہ لمبا کر دیا صحابہ کو خوف ہوا کہ آپ فوت ہو گئے عبداللہ بن عصود سر اٹھا کے دیکھا تو دونوں بھائی کمر پہ چڑ گئے تھے اور آپ سجدے میں پڑھے تھے انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا اتارنے کے لئے تو آپ نے بغلوں سے دیکھا کہ کوئی ہاتھ آ رہا ہے بچوں کو اتارنے کے لئے تو سجدے میں ایسے ہاتھ ہوتے ہیں تو آپ نے یوں کر کے ان کو روک دیا گیا اشارت سے جب تک حسن حسین علیہ السلام کمر پہ سوار رہے میرے نبی نے سجدے سے سب نہیں اٹھائے یہ عزت دی اور جب وہ اترے پھر آپ سجدے سے اٹھے سلام پھیرتے ہیں آپ نے دونوں بچوں کو غود میں لے کے فرمایا میرے ماں باپ ان کے قربان انہیں تکلیف نہ دیا کرو اور آپ ان کے لئے کھا رہا تھے روزانہ ٹائم نکالتے آج والدین کے پاس اولاد کے لئے ٹائم نہیں کل اولاد کے پاس والدین کے لئے ٹائم نہیں ہوگا اپنے بچوں کو میں یہ نہیں کہتا ہوں بیٹھ کے نصیحہ تین کرو صرف محبت ٹرانسفر دو ٹائم دو موبائل آف کرو ٹی وی آف کرو اور صرف آپ اور بچوں میں ایک ایسا تعلق ہو کہ ان کا بلو ٹوٹھ بیان ہو جائے آپ کا بلو ٹوٹھ بیان ہو جائے اور سارا ڈیٹا ٹرانسفر ہو جائے بلو ٹوٹھ کو آن کیے بغیر ڈیٹا ٹرانسفر ہوگا دو سو بھئی تو ہمارے بچوں کے بلو ٹوٹھ آف ہیں سکولنگ کی وجہ سے دان ٹپٹ کے تین سال کا بچہ بھلا سکول جانے کے قابل ہوتا ہے تین سال کا بچہ ماں کی گودھ کے لئے ہوتا ہے باپ کی چھاؤں کے لئے ہوتا ہے وہ روتا ہوا جاتا ہے روتا ہوا آتا ہے روزانہ ماں باپ سے نفرت اپنے اندر پیدا کرتا ہے اور اس کو پالتا ہے بڑھاتا ہے آپ گھر میں تشریف لاتے اور حسن حسین کے لئے گھٹنے ٹیک دیتے ہاٹ ٹیک دیتے آؤ بچوں اپنے اونٹ پہ چڑ جاؤ دونوں بچوں کو کمر پہ چڑا کے اور پورے کمرے میں چکر لگاتے پھر پوچھتے تمہاری سواری کیسی ہے اونٹ کیسا ہے پھر دونوں کو اتار کے زینب کو بٹھاتے اور زینب کو پورے کمرے کا چکر لگواتے شین شاہ اے انبیاء انبیاء کے بادشاہ نے پوری کائنات کی اللہ تعالی نے آپ کو بادشاہی عطا فرمائی سرداری عطا فرمائی اور کائنات کی سب سے زیادہ مصروف ترین اور ذمہ داد ترین حسنی روزانہ بچوں کے لئے ٹائم نکالتے تھے ادھر چھوٹا ساتھ تاجر کہتا ہے ٹائم کوئی نہیں یمائی کہتی ہیں ٹائم کوئی نہیں جگر کے ٹکڑوں کو بھلایا جونی سینے سے لگایا آنسو شروع بیویوں کو رخصت کیا خاموش بیٹی کو رخصت کیا خاموش داماد کو رخصت کیا خاموش جو ہی بچوں کو سینے سے لگایا تو آپ کے آنسو نہیں کرنا شروع ایک زہر میں تڑھت تڑھو کے مرے ایک کا سر گٹ کے نیزے پہ چڑھا میرے نبی آگے آنے والے زمانے میں دیکھ رہے تھے کہ میرے بچوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس پر آپ بے قرار ہو کر روئے کھولے کو شکری ان کو بھی رخصت حرما دی جب وہ چلے گئے تو جبریل آگئے یا رسول اللہ باہر ملک الموت دروازے پر کھڑا ہے اندرانی کی اجازہ چاہتا ہے تو آپ نے فرمایا آجائے میں نے کب روک تو ملک الموت اندر آیا ایک فرشتہ اور بھی تھا کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا آپ کے رب نے فرمایا جب جاؤ تو اجازت لے کے جانا اب بین اجازت اندر نہ جانا میں کبھی کسی سے اجازت نہیں لیتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا یہ اختیار اللہ نے کبھی کسی کو نہیں دیا اب پہلی اور آخری ہستی تو آپ نے فرمایا اگر میں اجازت دے دوں تو میری جان مکالو گے تو اللہ کے عامل پا تو آپ نے جبرین سے پوچھا کیا کہتے ہو تو کیا کہتے ہو جبرین نے کہا یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملکات میرے بھائی بہنوں اللہ سے یہ دعا کیا کرو یا اللہ ایسی موت دے جب جانے کا وقت ہے تو تو ہماری ملکات کے شوق ایک صحابی کا انتقال ہوا آپ نے ان کی قبر پہ جا کے یہ دعا کیا یا اللہ تلہ جب تیری بارگاہ میں پیش ہو تو تو اسے دیکھ کے مسکر آئے یہ تجھے دیکھ کے مسکر آئے سارے دکھ درد دور ہو جنی تھی تو جبرین گولے یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملکات کے شوق آپ نے فرمایا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بھائی بھائی میری امت کے ساتھ کیا کرے گا جاؤ پوچھ کے آؤ حسن حسین کے ساتھ کیا کرے گا یہ پوچھنا ہر کوئی اپنے بچوں کو یاد کرتے ہیں اپنے والے بچوں کو یاد کرتے ہیں بچے میلاتے ہیں میرے والد اچانک ہارٹ اٹیک میں فوت ہو گئے تو ہماری بہنیں موجود نہیں تھیں میری دو بہنیں تو میرے والد بار بار کہتے ہیں اور میرے نبی نے کہا میری امت کا مجھے بتاؤ کہلے کیا ترک حسن حسین کا نہیں کہا جن کو زبا ہوتے لیے زہر میں کھڑتے لیے دکھ وا یا رسول اللہ آپ نے کیا وفا کی اور ہم نے کیا صلح تھی سارے خنجن انی کے سینے میں ہی اتار دیئے ہر ہر تیر کھینچ کے آپ کے جگر کے پار کی مرنہ فرمانی کا ٹھیکہ لے گیا یاؤ گوش کے یاؤ میرے بعد میری امت کا کیا کرے گی تو جبریل جا کر پیغامل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کے امت کو تنہا نہیں چھوڑے گئے میری رب کی عزت کی قسم خواتین و حضرات میرے رب کی عزت کی قسم میرے نبی یہ بات نہ اٹھاتا کوئی ہم میں خنزیر بنانتا کوئی بندر ہو جاتا کوئی کتہ ہو جاتا کوئی سانت بچھو بن جاتا اللہ کی ہم سے کیا رشتے داری ہے اس قملی والے پہ درود السلام پڑھو جس نے اولاد کو پیشے کر کے تمہیں اللہ سے مانکہ اور میشہ کے میدان میں جب چہنمہ کے ایک چیخ مارک اور آدم سے لے کر عیسی علیہ السلام تک ہر نبی کہے گا نفسی نفسی ہر ماں باپ کہے گا نفسی نفسی ہر بیٹا بیٹی کہے گا نفسی نفسی ہر خامن بیوی کہے گا نفسی نفسی ہر بھائی بہن کہے گا نفسی نفسی حضرت ابراہیم کہیں گے یا اللہ کسی کا سوال نہیں کرتا میری جانب جو عیسی علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی مام مریم کبھی سوال نہیں کرتا میری جانب نفسی نفسی کہ ہنگامے میں ایک آواز آئے گے امتی امتی کون ہے گے ساری دنیا نفسی نفسی کہہ رہی یہ کون ہے امتی امتی کہنے والا ہے آواز کے تعاقب میں جب نظریں جائیں گے تو اپنے نبی کو دیکھ لینا تڑپتے ہوئے بدن کے ساتھ کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اور پھیلی ہوئے جھولی کے ساتھ اور بہتے ہوئے آنسوں کے ساتھ صرف ایک ہستی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک ہستی ہوگی جو کہیں گے یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ کون سی امت جس نے ہر بڑے سے بڑے گناہ کے پڑے کھول کے زندگی مزاری میرے نبی انہی کو یاد کر رہے ہیں میری امت میری امت میری امت جب تک اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کی امت کے بارے میں راضی کرنوں گا آپ نے فیصلہ نہیں کیا کہ چلو ملک الموت اللہ کی تقدیر کو پورا کرنے اور جاتے ہوئے دو نصیحتیں فرمائیں وہ بھی بچوں کے لیے نہیں بیویوں کے لیے نہیں امت کے لیے اے میری امت نماز نہ چھوڑنا نوکروں سے اچھا سلوک کرنے حقوق اللہ نماز حقوق العباد غریب لوگ اپنے نوکر ملازم غلاموں پہ ترس کھانا اور نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا آخر پاس ہے نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا رب حضرت عاشہ کے سینے پر اس طرح نیم درازت ہے حضرت عاشہ یوں سیلہ بیٹھی ہوئی تھی آپ فرماتے ہیں فرمایا کل مجھے فخر حاصل ہے ماتا فی سحری و نہری میرے نبنی میری گردن اور سینے کے درمیان اللہ کو جان پیش کی آپ اس طرح نیم درازت تھے تو تھوڑے دیر پہلے عبدالرحمن بن عبو بکر آئے عبدالرحمن بن عبو بکر آئے آپ کے ہاتھ میں تازہ مسواک تھا آپ مسواک بہت فرماتے تھے تو آپ اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ بولا نہیں جا رہا تھا تو آپ کی نظر مسواک پر ٹک گئے دیکھے جا رہے ہیں مسواک وہ دیکھے جا رہے ہیں عزیز عاشہ نے محسوس کیا کہ نظر مسواک پر رہے تو کہاں یا رسول اللہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے تو عزیز عاشہ نے اب بھائی سے لے کر وہ لکڑی اور اپنے موں میں چبائی اور آپ کے موں میں اس طرح کر کے خود چلائیں کہا میں وہ خوش قسمت ہوں جس کا لعاب آخری عقیزہ تھی جو میرے نبی کے موں میں گیا وہ حضی عاشہ کا لعاب مبارک تھی اور پھر اس کے بعد اگلا یہ سروا کیا ہوا تو آپ نے کہا ایک نماز نہ چھوڑنا ایک اپنے نوکرن و قرآنی غلاموں سے اچھا سلوک کرنا اور پھر جب آپ نے اعلان کیا کہ چلو تقدیر کو پورا کر تو جبریل بھی غمگین ہو کر کہنے لے گے یا رسول اللہ پھر میرا بھی آج دنیا میں آخری دین ہے آج کے بعد میں بھی کبھی اس دنیا میں لوڑ کے نہیں ہوں یعنی بڑھنی کے ساتھ آپ کی آنکھیں بند ہوئیں عزائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی چیخ نہیں تو ساری بیگ مات توڑی دوڑی آئیں تو آپ کوئی منزل پوری بھو چھوڑی تھی تو آپ کو لٹایا گیا اب چادر ڈال دی گئی ابو مکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دوسری بیگم کے پاس گئے تھے عوالی تین چار میل پتا چاہتا تو وہاں سے گھوڑے پر وہ دوڑتے ہوئے آئیں اور آ کر آپ کے ماتھے سے چہرے سے کپڑا ہٹایا ہے اور آپ کے ماتھے پر بوسا لیا تو آپ کے آنسوں ماتھے پر گرے کہا وَا نبیہ وَا خَلِيلہ وَا صَفِیہ آئے میرا نبی آئے میرا دوس آئے میرا خلیل آئے میرا جگر کہا یا رسول اللہ آج کے بعد آپ کوئی دکھ نہیں دیکھیں جب آپ درد سے بے قرار تھے اور آپ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا ساتھ بیٹھی تھی تو آپ کی بے قراری کو دیکھ کر وہ رونے لگی کہا ہے میرے اببہ کا درد ہے میرے اببہ کا درد تو میرے نبی نے کہا مَا عَلَى عَمِنِكِ كَرَمُن بَعْدَ الْيَوْم بیٹھی آج ترے باپ کے دکھ کا آخری دن ہے آج کے بعد کوئی دکھ نہیں دیکھیں تو صدیق نے کہا آپ آج کے بعد کوئی دکھ نہیں دیکھیں آپ تشریف لے گئے مسجد میں تو قرار مچھا ہوا تھا کچھ کنسوں تھے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوہبار اٹھا ہوئے تھے جو کہے گا اللہ کے نبی فوت ہوگا میں سر اڑا دوں وہ فوت نہیں ہوئے وہ اللہ کے پاس گئے ایک جنونی کے فیعت پیدا ہوگی وہ واپس آئیں گے سارے کفار سے جہاد کریں گے تو عبو بکر ممبر پر آئے کہا عمر بیٹھتا عمر کہنے کے نہیں بیٹھتا ان کا نہیں بیٹھتا مطلوہ رہے سے سبحانہ و صدیق ہوا آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر کیا سونے سے بھی لکھے جائیں تو کم ہے قیمت اس سے زیادہ ہے میرے صدیق نے کہا لوگو من کانا یعبد محمد جو محمد کی پوجہ کرتے تھے تو آج محمد کو اللہ نے موت دیتے اور جو اللہ کی پوجہ کرنے والے ہیں وہ یاد رکھ ان کا اللہ زندہ ہے موت سے پاک پھر آپ نے میرے محبوب آپ کو بھی موت آئے گی اور ان سب کو موت آئے گی حضرت عمر فرماتے ہیں جہاں میں نے یہ آئیس ہوئی تو میں ایسے گرہ سیدھا ٹانگوں سے جان نکل گئی تو یوں گرے ایسے اور کہنے لے کہ مجھے یقین ہو گیا کہ موت آئے گی اور اللہ کے نبی ہمیں شوڑ کے چلے گئے تو غسل کون دے کیسے دے اہلِ بیت نے غسل دینا تھا آپ کے کپڑے اتار کے غسل دیا جائے یہ جو آپ نے کپڑے پہنے ہیں اسی میں غسل دیا جائے تو پریشان ہے کیا کیا جائے سب پہ اونگ تاری ہو گئے ایک دم سب کو نہیں جائے اور غیب سے آواز آئی کہ ہمارے نبی کو کپڑوں سمیت غسل کیا جائے آپ کے بدن مبارک سے کپڑا نہیں اتارے کوئی اتارے نہیں تو اس آواز پر سارے بیدار ہو گئے تو حضرت عباس فضل بن عباس شکران آپ کے غلام اور عسامہ بن زید اور علی بن عبی طالب آپ کو غسل دینے والے تھے حضرت علی آپ پر پانی ڈال رہے تھے اور فضل بن عباس جسم کو مل رہے تھے اور حضرت علی ساتھ ساتھ روتے ہو یا رسول اللہ آپ نے ہمیں صبر کا حکم دیا اگر آپ اگر آپ ہمیں صبر کا نہ کہتے تو آج ہم دنیا کو ہو کے دکھاتے اور آج ہم دنیا کو اپنا غم دکھاتے کہ کس طرح غم کیا جاتا ہے اور یا رسول اللہ آپ کے جانے پر پور نقصان ہے جو قیامت تک نہ پہلے ہوا نہ بعد میں ہوگا کہ آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہوگا اس طرح پانی بھی ڈال رہے تھے اور روتے بھی جا رہے تھے اور آفضل بن عباس وہ آپ کے پہلو بدل کر ہاتھ مل رہے تھے ہاتھوں سے مل رہے تھے قبر کے کھودنے کا وقت آیا تو وہ لہہ دوتی ہے کھڑا کھوڑ کے پھر سائیڈ میں کھڑا کھوڑا جاتا ہے اور یہ کو تا سٹریٹ جیسے ہمارے ہم دال کے اوپر وہ سلیپ ڈال دیتے ہیں تو کیسے بنائی جائے تو ابو طلح رضی اللہ عنہ قبر بناتے تھے وہ لہد والی تو فرمایا جو پہلے آ جائے گا نا وہی قبر تیار کرتے تو ابو طلح پہلے آ گئے تو لہد والی قبر تیار کی گئی اور آپ کے کفن دینے کے بعد وہی وسط چلے گئے اس کے بعد باری باری اہلِ بیت ان کی خواتین ان کے بچے پھر مہاجرین ان کے خواتین ان کے بچے ان کے نوکر پھر انسار ان کی خواتین ان کے بچے ان کے نوکر تو پیر اور منگل یہ دو دن سارے گزر گئے اور منگل کو عشاء کے بعد جا کر یعنی بدھ کی رات آپ کی تدفین کا وقت آیا تو جب آپ کو قبر میں اتار دیا گیا تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کھڑے تھے انہیں اپنی آنگوٹھی اتار کے اندر پھینک کہ میری انگوٹھی نیچے گر گئی ہے اٹھا لوں ایک پہانہ کیا نبی کو گوسہ رہنے کا انگوٹھی پھینک کر فرمانے لگے علی وہ میری انگوٹھی گر گئی ہے اٹھا لوں سب دیکھ رہے تھے کہ پڑے گئے کہاں اٹھا لوں تو انگوٹھی کیا اٹھانے تھی نیچے جا کر اللہ کے نبی کو لپڑتی دھوڑ دھوڑ گونا شروع کیا سب صحابہ کی چیخیں نکال تھے انگوٹھی تو ایک پہانہ ہی تھا آخری شخص جس کا جسم نبی کے جسم سے ڈچ ہوا وہ مغیرہ بن شعبہ تو پھر صاحب نے شور مچایا کہ باہر نکال ہو باہر نکال ہو باہر نکال ہو باہر نکلے تو اینٹیں لگائی گئیں پھر مٹی ڈالی گئیں تو جب وپسی ہوئی تو حضرت انس گزرے تو حضرت فاطمہ کھڑی تھی کس جگر کے ساتھ تم نے نبی کو مٹی میں شبا دی کس جگر کے ساتھ تم نے نبی کو مٹی میں شبا دی اللہ سے ملا دی قبر دیکھنے کو خوفناک ہے اگر اللہ راضی ہے جب کبھی قبر سے ڈر لگتا ہے بہت ہی لگتا ہے تو خیال آتا ہے اگر اللہ راضی ہے پھر تو مسئلہ کوئی نہیں ہے چونکہ اللہ نے اپنے محمود کو بھی قبر میں اتارا یہ نہیں کہا کہ ایک خوبصورت بیٹروم بنا کے اس میں لٹا دو کہا قبر میں اتارو اگر اللہ راضی ہے تو مرنے والی ہو یا مرنے والا ہو تو مزہی مزہی ہے یہ سارے دعا کرو کہ جب ہم دنیا سے جا رہے ہیں اللہ ہم سے خوش اللہ ہم سے راضی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے فرائض کے ساتھ اللہ کو راضی کرو اور اچھے سلوک کے ساتھ اللہ کے بندوں کو راضی کرو اپنی زبان کو خوبصورت گول کا عادی بنا رہا اسے گالی اسے غیبت اسے چغلی اسے شکائے اسے تانے اسے تانز اللہ کے واسطے نکالتو اور اس زبان کو میٹھے بول کا عادی بنا لو کڑوے سے کڑوے زہریلے بولوں کو پی جاؤ پی جاؤ ایام کی تلخیق کو بھی ہنس کے ناصر غم کے سینے میں بھی قدرت میں مزہ رکھا تو داستان غم ہے بڑی طویل ہے آج بڑے عرصے کے بعد میں نے آپ کو سنایا ہے تو پہلے کوئی ایسا مجھے موقع نہیں ملا تلاکہ میں کچھ تفصیل پڑھ کے آتا تو جتنا میری آداش میں تھا وہ میں نے آپ سے شیئر کیا ہر ایک نے جانا ہے اور ہم چاہتے ہیں جب ہم جائیں تو یہ ہمارے ایسے جانشین ہوں کہ اللہ پاک انہیں ہماری قبروں کے ٹھنڈوں ہونے کا ذریعہ بنایا ہے میم اکیڈمی ملکاروباری ادارہ نہیں کوئی اس سے ہم پیسے نہیں بنا رہے بلکہ اپنی قبر بنانے کی فکر کر رہے ہیں اور اس آنے والے افرید آ رہا ہے اس سے ہی ہمارے پچھے سیسا بلائی قبر بنے اس چیز کو اس طرح نہیں روکا جائے گا جیسے جہاں زیب نے کہا کہ کمروں میں بند کر دو اس کو روکا جائے گا کہ انہوں کو اپنے محبوب کا شہدائی بنا دے اپنے محبوب کی محبت دے دو اور پھر کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جانا چیز ہے کیا لوگوں کلمتے رہے ہیں اگر آپ نے ابھی تک کمارا چینل سکرائب نہیں کیا تو فوراں سبکرائب کیجئے ساتھی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید ویڈیو آنے والی وقت پر گلتی رہے ہیں اللہ حافظ